چھوٹے فارمیٹ کی بڑی جنگ مقابل ہوں گی دونوں ٹیمیں گیا نہ پہنچ گئیں کھلاریوں کا روایتی انداز میں شاندار استقبال پاکستان فریکی ٹیم بھی لنڈن سے امریکہ پہنچ گئیں ائرپورٹ پر شاہکین نے کھلاریوں کے ساتھ تصاویر بنوائیں پاکستان اپنا پہلا میٹ 6 جون کو امریکہ کے خیلاف کلے گی پاک بھارٹ ٹاکرا نو جون کو نیو یورک میں ہوگا کپتان بابر آزم کی سابق بھارٹی سٹار سنیل گواسکر سے ملاقات ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ ویرات کوہلی رنز بنانے میں سب سے آگے کوہلی کے ورلڈ کپ میچوں میں 1141 پرن سب سے زیادہ 63 چھکے لگانے کا ریکارڈ ویسٹن ڈیس کے کرس گیل کے نام ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ میچوں میں سب سے زیادہ دو سنشنیاں بنانے کا ریکارڈ بھی گیل کے پاس ہے کوہلی نے سب سے زیادہ چادہ نے سنشنیاں بنائے ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ میں سب سے بڑی انفرادے ائرنگز کھیلنے کا عزاز ابرینڈن کے پاس بنگلہ دیش کے خلاف 123 رنز کی باری کھیلی ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ میں سب سے زیادہ وکٹے لینے میں بنگلہ دیش کے شکیل حسن کا پہلا ننگ پر ہے شکیل حسن نے 2007 سے 2022 تک 36 میچ کھیل کر 47 شکار کیے انگلینڈ اور ویسٹ انڈیز سب سے زیادہ دو دوبارہ چیمپئن بن گئے متناسے ویڈیو پر تحریک انصاف تک سیم پی ٹوئی کی سینئر قیادت کے اصحال اللہ تعلقی کے بعد عارف الوی نے شیئر ویڈیو کی حمایت کر دی بانی پی ٹوئی نے تو سیرف کمیشن کی رپورٹ پرنے کا کہا ہے کیا قداری کی ہے بانی پی ٹوئی کے حوالے سے نوجوانوں کو گمراہ کیا گیا بانی پی ٹوئی سمیں تمام سٹیک ہولڈر سے بات کریں مرشد کو تباہ نہ کریں پرندوں کی طرح حالات کا ادراک کریں ماضی سے سبق سیکھیں ٹور کرپٹ اور ظالم ایک طرف ہیں دوسری طرف بانی پی ٹوئی ہے آپ پر لوگوں کو اعتماد نہیں ہوگا تو بیرونی سرمایہ کاری نہیں آئے گی اتنا ظلم تو پرویز مرشرف کے مارشلوں میں بھی نہیں ہوا تھا کیا ایم پی ایم کراچی سے جیت سکتی ہے ثابت صدر کا تقریب سے خطاب متناسے ویڈیو پی ٹوئی کے آفیشل اکاؤنٹس سے بھی شیئر متناسے ویڈیو شیئرنگ کا ذمہ دار کون ایف آئی نے بینیسٹر گوھر عمر عیوب اور راوح حسن کو بھی نوٹس جاری کر لیے ایف آئی نے پی ٹوئی رہنماؤں کو تفتیش کے لیے بوت کے روز طلب کر لیا ایف آئی نے نوٹس بانی پی ٹوئی کے آفیشل ایکس اکاؤنٹ کے غیر کانونی استعمال پر کی جانے والی انکواری پر جاری کیے ریاست اور ریاستی اداروں کے خلاف عوام کو اشتیار دلانے کی کوشش کی گئی عوام میں خوف اور بیجنی پھیلنے کا خدشہ ہے مطن شیخ مجھر کے معاملے پر قانون اپنا راستہ خود بنائے گا وزیر قانون کا دو ٹوک اعلان ہم نے کیا کرنا ہے پی ٹوئی خود اپنے اوپر پابندی لگا رہی ہے نہ وہ انٹرا پارٹی الیکشن کروا رہی ہے اپنا انتخابی نشان کی گوا دیا ڈیجنل میڈیا رائٹس وقتی اہم ضرورت ہے سوشل میڈیا پر جو طفانے بدتمیزی برپا ہے اس پر قدن لگنا ضروری ہے نیپ کے جانب سے ریمانٹ کے دن بڑھانے کے لیے بہت دباؤ تھا ریٹائر جڈس پر مجتمل الیکشن ٹربیونل قائم کرنا وقتی ضرورت ہے آزم نزیر تارر کی میڈیا سے گفتگو ہم کسی کو غددار نہیں کہتے آپ اپنے ٹویٹر اکاؤنٹ چیک کریں ہر سیاسی جماعت سے بات کرنے کے لیے تیار ہیں لیکن وہ کہتے ہیں کہ آپ سے بات نہیں کریں گے ہم سے بات نہیں کریں گے تو کیا دیواروں سے بات کریں گے پیٹر ای اسٹیبلشمنٹ سے بات کرنا چاہتی ہے یا امریکہ سے ڈالوگ کریں گے تو مسائل کا حل نکلے گا پاکستان ہے تو بانی پیٹر ای ہیں پاکستان نہیں تو بانی پیٹر ای بھی نہیں رو فرسن پر حملے کی تحقیقات ہونے چاہیے وہ محفوظ نہیں تو میں بھی نہیں وزیر پیٹرولیم مصدق ملک کی نیوز کانفرنس غلطیاں کرنے کے بعد صفائیاں دے رہے ہیں لیکن انٹویٹ ڈیلیٹ نہیں کر رہے پیٹر ای غلطیوں پر معافی مانگے تو ہم بات کرنے کے لیے تیار ہیں نومائی کے اثر ملزم خیور پختونخواہ میں وزیرالہ بن گئے ماسٹر مارن کو سب سے پہلے سزا ملنے چاہیے نومائی جیسا واقعہ کوئی دشمن بھی نہیں کر سکتا پیٹرولیشمنٹ کے کندوں پر آنا چاہتی ہے تو کچھ نہیں کہا جا سکتا وہ چاہتے ہیں کہ جیسے ماضی میں کندوں پر بیٹھ کر آئے اب بھی ویسے آئیں وزیرالہ گنڈاپور ایسی زبان استعمال کرتے تھے جس سے مسائل کا حل نہیں نکلتا گورنر خیور پختونخواہ فیصل کریم کنڈی کی میڈیا سے گفتگو پروری کے انتخابات کو ہم نے مسترک کر دیا ووٹ عوام کا حق ہے حکومتیں بنیں گی تو عوام کی مرضی سے بنیں گی اس سفر کو جیل اور موت میں بھی جانا پڑے تو ہم برداشت کریں گے ہمیں اداروں کا احترام ہے ہم پارلیمنٹ قوام کا نمائدہ ادارہ سمجھتے ہیں آلات کو وہاں تک نہ لے کر جائیں جہاں سے واپسی نہ ہو سکے دوسری قومیں ترقی کر رہی ہیں اور ہم گرتے جا رہے ہیں مرشد گرنے کی وجہ مقصود گھرانا اور ادارے ہیں جیو ایس سربرا مولانا فضل رحمان کا عوام اجتماع سے خطاب سپریم کورٹ میں نیب ترامیم کلدم قرار دینے کے خلاف کیس کارروائی براہ راست نشر نہ کرنے کی درخواست کا تحریری حکم نامت جاری سپریم کورٹ ہر مقدمے کو براہ راست نشر نہیں کر سکتی خصوصا ایسے مقدمات لائف نہیں دکھا جوا سکتے جن میں سیاسی یا ذات مقاصد بابستہ ہوں ایڈوکیٹ جنرل کیپی نے کیس کی کارروائی براہ راست نشر کرنے کی درخواست کی کیپی حکومت کی مرکزی کیس میں ایک دن بھی عدالت میں نمائنگی نہیں تھی امکان تھا کہ سپریم کورٹ پر سیاسی مقاصد اور پوائنٹ سکورنگ کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے ہمارا خرچہ درست ثابت ہوا جب بانی پی ٹوائی نے آرڈ فروری انتخابات اور ایک انکواری کمیشن کا تذکرہ کیا عوامی مفاق کا مقدمہ نہ ہونے کے باعث لائف نشریات کی درخواست مسترد کی جاتی ہے پانچ اکنی لارجر بینچ میں جسٹس ادھر مینرلہ نے فیصلے سے اختلاف کیا سپریم کورٹ کا حکم نامہ پیٹرولی مصنوات کی قیمتوں میں بڑی کمی سے متعلق انفیوزن کیسے ہوئی وزیراعظم کو بھیجی گئی سمری وزارت خزانہ کی جائب سے آئی تھی وزیراعظم کو بھیجی گئی سمری میں آدھا دو شمار گزشتہ نظر سانی کے تھے پندرہ مئے کو عوام کو دیا گیا ریلیف پندرہ روپے سے زائد کا تھا سمری کی منظوری کے ساتھ وزیراعظم نے آدھا دو شمار کی دوبارہ تزدیک کا کہا نیمتوں میں پندرہ روپے سے زیادہ کمی پر وزارت خزانہ کو غلطی کا احساس ہوا دوبارہ تزدیک شدہ سمری منظوری کے لیے وزیراعظم کو بھیجوائے گئی پیم آفس کی وضاحت نئی سمری میں پیٹرول چار روپے چوہتر پیسے ڈیزل تین روپے چھاسٹی پیسے سستہ کیا گیا حکومت میں مہگائے کے مارے وام پر بجلی گراتی بجلی کی قیمت میں تین روپے پچھاس پیسے فیج یونٹ اضافہ سارفین پر چالس ارب روپے کا بوجھ پڑے گا بجلی کی قیمت میں اضافہ سماحے ایجسمنٹ قیمت میں کیا گیا قیمتوں میں اضافہ کا اطلاع جون جلائے اور اگست کے لیے ہوگا نیپرہ نے بجلی کی قیمتوں میں اضافہ کا فیصلہ وفاق کے حکومت کو بھیجوا دیا ملک بھر میں گرمی کی شدید لہر برقرار چلچلا کے دھوپ سے ہر کوئی نیڈھال بروچستان اور اندرونے سین موسم شدید گرم قربط اور سیبی میں درجہ حرارت 48 دگری سنٹیگریڈ ریکارڈ کیا گیا جیگباد، لسپیلا، اکارا، پیسنی میں پارس سنٹالیس کو چھو گیا مہنجو، دوڑو اور خیپور میں چھالیس دادو اور لارکانہ میں ٹیمپریچر پنٹالیس سنٹیگریڈ رہا ریکارڈ کیا گیا مہنجو موسمیات کی گرد آدود ہواوں کے ساتھ جھکر چلنے کی پیش گئی بلائی خیپور پختونخواہ گرد بلدستان اور کشمیر میں چند مقامات پر بارش متوقع دیرہ بگٹ میں ابرے رحمت برس پڑی شہر اور گرد نواح میں گرد چمک کے ساتھ موسیتر بارش گرمی کا زور ٹوٹ گیا